پشم بنگال ویدان سباز جناب میں سیاسی گھمہ سان لگتار جاریے ایک اور بنگال میں سیئے ممتہ بنرجی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں اور بی جے پی پر حملہ بول رہی ہیں تو دوسری طرف پردان منطری نید مودی سے لے کے گری منطری امیت شاہ لگتار بنگال میں گھوم گھوم کر ریلی اور جن سبھاؤ کو سمبودیت کر رہے ممتہ بنرجی پر حملہ بول رہے ہیں اسی کڑی میں منگلوار کو امیت شاہ پشم بنگال کے سیلیگوڑی پہنچے جہاں انہوں نے وشال جن سبھاؤ کو سمبودیت کر ٹی ایم سی پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ڈیدی نے بنگال کی جنتہ کو ٹھگنے کا کام کیا ہے وہی شاہ نے اس بار کی چناؤں میں ٹی ایم سی کے ہار کے ساتھ ہی بی جے پی کے جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے ایک چناؤ جو ہے ہم سب کی ایک پرکار سے پریجسا ہے بادپا اور گھورکھا کی اکتہ کو توڑنے کا گینوں نہ پریاس ٹرین مول کانگریس اور دیدی نے کیا ہے اس کا موہ توڑ جواب دینا ہے اس کو سمجھانا ہے کہ ایسے جھرم کر کر آپ ہمیں توڑ نہیں سکتی اس دیدی نے سنڈیکیٹ کا راج چلا ہے گھوس پیٹیوں گھوسائیں ہیں اور گھوس پیٹیوں کے مادیم سے وہ اپنی وٹر بینگ کھڑی کریں مطروں بھرشٹ آچار راج نیتک ہنسا راج نیتک پرتیشوز ایک دیدی نے بنگال کی راج نیتک ڈلی سے پٹنا آنے کی کرمے پٹنا ائرپورٹ پر نیتا پتی پکشت ایس پی یادوں نے بیجے پی کے راجی سب آسنا ست سوشیل موڈی کے روجگار کی مدے پر کیے گئے ٹویٹ پر جم کر حملہ بھولا اور انہوں نے کہا کہ سوشیل موڈی کو خود ان کی پارٹی بیجے پی نے درکنار کر دیا ہے اس لیے چرچہ میں بنے رہنے کے لیے انرگل بیانباجی کرتے رہتے ہیں سوشیل موڈی کے لگائے گے آرپوں پر انہوں نے کہا کہ ان کا یہ آرپ بے بنیاد اور الوک تانترک ہے سوشیل موڈی جی کو انرگل بیان دینے میں ماہر ہے مدونی موڈی جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کا کیا ہوا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جہاں تک بات ایسی باتیں اگر سوشیل موڈی جی کرتے ہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ آؤٹ آف سین ہے بیہار میجی پی نے اس کو درکنار کر دیا ہے اب وہ اُلٹی سیدھی بات کر کے